اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ٹویٹر پر بھی برہم ہو گئے اور انہوں نے سوشل ویب سائٹ کو آزادی اظہار کا مخالف قرار دے دیا صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے بعد اب ٹویٹر کو نشانہ بنا لیا انہوں نے سوشل ویب سائٹ سے متعلق کہا کہ ٹویٹر آزادی اظہار کا گلہ گھونٹ رہا ہے دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بیان ٹویٹر پر ہی جاری کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں الزام لگایا کہ آئندہ صدارتی الیکشن کے لیے جاری انتخابی مہم میں مداخلت کی جا رہی ہے لیکن امریکی صدر کی حیثیت سے میں ٹویٹر کو ایسا نہیں کرنے دوں گا دوسری طرف ٹویٹر انتظامیہ نے ووٹنگ فراڈ کے الزامات پر مبنی ٹرمپ کے ٹویٹ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سارفین کے سامنے حقائق رکھ دیئے ان کا کہنا ہے کہ پہلے حقائق دیکھو پھر ٹرمپ کی بات مانو امریکی صدر کے الزامات کا سلسلہ یہاں نہیں رکا بلکہ انہوں نے گورنر کیلیفورنیا پر لاکھوں بیلٹ پیپرز تقسیم کرنے کا الزام بھی لگایا تھا اس کے علاوہ ٹرمپ نے کرونا وبا کے دوران ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے عمل کو بھی فراڈ قرار دیا تھا